جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ سوال کرتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی بھائی کے لیے ٹریڈ لیتے ہیں تو مارکٹ سیل میں چلی جاتی ہے اور جب ہم سیل کے لیے ٹریڈ لیتے ہیں تو مارکٹ بھائی میں چلی جاتی ہے ایسا کس وجہ سے ہوتا ہے اب بنیادی طور پر ہم اس وقت مارکٹ کے ٹرینڈ کو ہی نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹرینڈ بھائی کا ہے یا سیل کا ہے اور اگر آپ لوگوں کو یہ بتا لگ جائے کہ اس وقت ٹرینڈ جو ہے بھائی کا ہے تو دیفنیٹلی جو ٹریڈ آپ لوگ بھائی میں لیں گے وہ آپ کو بھائی میں پروفٹ دے گی اور جب یہ بتا لگ جائے کہ اس وقت ٹرینڈ سیل کا ہے تو جو ٹریڈ آپ لوگ سیل میں لیں گے تو وہ آپ لوگوں کو سیل میں جو ہے منافع دے گی تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کسی بھی ٹریڈ کے لیے ہمیں ٹرینڈ کیسے جاننا ہے اور پھر میں آپ لوگوں کو ایک بہترین یہاں پہ انڈیکیٹر دوں گا ایک اچھی سٹریٹیجی دوں گا جو کہ آپ کو اس قابل کر دیتی ہے کہ جہاں پہ بھئی آپ کو ایک گرین کلر کی لائن نظر آتی ہے وہاں سے اپنے بھائی لین ہے اور جہاں پہ ریڈ کلر کی لائن نظر آتی ہے وہاں سے آپ لوگوں نے سیل لینا ہے اور یہ سٹریٹیجی اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ ٹریڈنگ میں بلکل نہیں ہیں مطلب کہ بگنر لیول پہ ہیں اور گھر بیٹھ کر ہی کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو آئیں ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ اس وقت میں نے جو پیر رکھا ہوا ہے وہ جی بی پی یو ایسٹیٹی ہے آپ یہاں پہ آئل یوز کر سکتے ہیں گوڑ لے سکتے ہیں یا کوئی بھی کرنسی لے سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں اسے کرپٹو کرنسی میں چیک کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے آپ لوگ پائننس ایکشینج پہ آ کر بھی ان انڈکیٹرز کو لگا سکتے ہیں تو یہ تمام انفرمیشن بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا اب سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ہے کہ ہم کسی بھی موو کو کیسے دیکھیں کہ وہ بائے میں ہے یا سیل میں ہے انڈکیٹرز میں آپ لوگ آئیں گے اور یہاں پہ آ کر آپ لکھتے ہیں 10 in 1 تو آپ کے پاس میں یہ different moving averages کا آ جاتا ہے آپ یہاں سے اس پہ کلک کرتے ہیں اور ادھر آپ کو 3 layer box ملتا ہے اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے تمام انڈکیٹرز آ جاتے ہیں اس پہ اگر اگر کلک کرتے ہیں تو آپ لوگ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس میں multiple moving averages ہیں جو کہ آپ لوگ لگا سکتے ہیں 10 بھی یہاں پہ لگائیں گے تو تب بھی آپ کو وہ error نہیں آئے گا کہ 3 indicators آپ لوگ زیادہ نہیں لگا سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ جو moving average ہے یہ simple رکھی ہوئی SME ہے 200 کی ہے یہاں سے آ کر آپ اس کا color وغیرہ جو ہے set کر سکتے ہیں اب یہ strategy آپ کو کیا بتاتی ہے کہ جب تک آپ کا price section 200 کی moving average کے اوپر ہے تو میرے بھائیوں یہاں سے آپ نے buy لینا ہے اور جو trade آپ لوگ buy میں لیں گے وہ آپ کو buy میں ہی منافع دے گی اور جب آپ کو price section 200 کی moving average کے نیچے ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جو trend ہے وہ sell کا ہے اگر میں یہاں سے کچھ پیچھے جاتا ہوں تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس وقت پی جو price section ہے وہ ہمارے پاس میں buy کا ہے یہاں پہ میرے پاس جو یہاں پہ time frame ہے وہ 15 minutes ہے میں نے یہاں پہ candles option select کیا ہے کے نیچے وغیرہ میں نے یہاں پہ نہیں کیا ہے اب اگر اس کے ساتھ میں میں ایک indicator لگاتا ہوں indicator کے لیے آپ پھر سے trend میں آوگے sorry indicators میں آوگے یہاں پہ آپ اگر لکھتے ہو super trend super trend میں آپ کو یہ جو والا option ملتا ہے key one see os bilgic یہ والا آپ نے لینا ہے اور اگر آپ لوگ اس کے پر click کرتے ہیں تو آپ کا جو indicator ہے یہاں پہ آپ کے بالکل سامنے آ جاتا ہے اب دیکھیں یہاں پہ کیا بتا رہا ہے کہ آپ کو یہاں پہ buy کا sign ملا کہتا ہے کہ یہاں سے آپ اپنی buy لے لو مطلب کہ اس candle سے buy لے لو مگر 200 کی moving average مجھے کیا کہتی ہے مطلب کہ اس کی جو strategy ہے جو آپ نے بھی کرنی ہے کہ جب تک آپ کا price action آپ کی candlesticks 200 کی moving average کے اوپر نہیں ملتی ہیں تب تک آپ نے buy نہیں لینا ہے اور جب آپ کو 200 کی moving average کے نیچے candles ملیں گی تب آپ نے sell لینا ہے اور اگر 200 کی moving average کے اوپر آپ کو کوئی بھی sell کا option ملتا ہے تو یہاں پہ آپ نے sell نہیں لینا ہے کیونکہ وہ sell نہیں ہے یہ دیکھیں یہاں پہ sell کا option ملا تو کیا یہاں سے آپ کی sell بنی نہیں بنی یہاں سے پھر سے buy میں چلا گیا اب اگر آپ نے کسی بھی move کو یہ دیکھنا ہے کہ مجھے یہاں پہ کتنا profit مل رہا ہے تو اسے چیک کرنے کا طریقہ ہوتا ہے ساتھوے نمبر پہ آپ کو یہاں پہ یہ ایک option ملتا ہے long اور short position ہوتا ہے long کا مطلب ہوتا ہے buy short کا مطلب ہوتا ہے sell میں نے فیورٹ کیا ہے تو میرے پاس یہاں پہ آئے گئے ہیں تو آپ لوگ دیکھیں گے اگر میں اس candle میں trade لیتا ہوں آپ کا جو stop loss ہے وہ آپ کا ہوگا previous low یہ بھی رکھ سکتے ہیں یا پھر یہاں پہ بھی آکا رکھ سکتے ہیں مگر میں فیلال یہ رکھ رہا ہوں کیونکہ یہ اس وقت جو super trend ہے اس کی line کے قریب بھی ہے 200 کے moving average کے یہاں پہ نیچے بھی ہے اور میں نے یہاں پہ جو ratio رکھنی ہے وہ کی 1 into 1.5 1.5 کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک trade میں آپ کو 15 dollar profit ہو رہا ہے تو 1 ratio کے ساتھ آپ کو وہاں پہ 10 dollar نقصان بھی دینا ہوگا تو اسے کہتے ہیں 1 into 1.5 ہم میں اسے یہاں سے کرتا ہوں اوپر اور دیکھتا ہوں یہ دیکھیں اس trade میں میرا 2 ratio کے ساتھ میں profit جو ہے بنا مطلب کہ اگر مجھے پہلے 15 dollar profit ہونا تھا تو اب 30 dollar ہوا اگر پہلے 100 dollar profit ہونا تھا تو اب 200 dollar ہوا اب اگر آپ اسی move کو آگے لے کر چلتے ہیں تو میرے بھائیو دیکھو یہاں پہ آپ کو اس نے sell کا option دیا اب کیا یہ sell ہے ہرگیز نہیں ہے یہ sell نہیں ہے یہ buy ہے reason کیا ہے price section 200 کی moving average کے اوپر ہے اور آپ لوگوں نے اس area سے بچنا کیسے ہے اس کے لیے بھی میں آپ لوگوں کو ایک اور اس ویڈیو کا end بے trick دوں گا جو آپ کو اس قسم کی پریشانی سے بچائے گا اب دیکھیں اس نے مجھے یہاں پہ آ کر پھر سے buy دیا اگر میں یہاں سے پھر سے اپنی position لیتا ہوں اس candle سے اور stop loss رکھتا ہوں 200 کی moving average کے اوپر تو یہاں آ کر اس نے مجھے جو profit ہے وہ بھی دیا ہے 1 into 1.5 7 پھر سے دے دیا اب اس نے یہاں پہ ہمیں sell کا option دیا مگر میں sell تب تک نہیں لے سکتا ہوں جب تک مجھے price section 200 کی moving average کے نیچے نہیں ملتا ہے تو finally آپ یہاں پہ دیکھیں 200 کی moving average کے اس نے جیسی break کیا retest مارا اور اس نے آپ کو یہاں سے لے کر ایک بہترین profit دیا اور اس کے بعد میں یہاں تک پھر profit دیا اب اس نے آپ کو یہاں سے پھر سے buy کا signal دیا میں یہاں پہ buy نہیں لے سکتا ہوں میں لوں گا buy اس area میں آ کر کیونکہ 200 کی moving average کے price جو اوپر ہے price section اب آیا ہے تو اب یہ دیکھیں اس نے یہاں سے آپ کو اٹھایا اور اتنا بڑا profit دیا جب آپ نے اندر بڑا profit لے لیا اب آپ اس level کا انتظار کرو گے یہ کب break ہوتا ہے یہ دیکھیں ہم اسے آگے لے کر چلتے ہیں تو finally یہاں پہ آ کر جو ہے یہ level break ہوا آپ اگر یہاں پہ بھی آ کر دوبارہ سے اپنی buy لیتے ہو تو یہ دیکھیں آپ کو اس نے پھر سے ایک بڑا profit دیا اگر میں یہاں پہ آ کر پھر سے لیتا ہوں price section جو ہمارا stop loss ہے یہاں پہ رکھ دیتا ہوں جہاں سے میں نے پہلے exit کیا تھا اور اسے جہاں سے اوپر drag کرتے ہیں تو یہ دیکھیں 4.25 کی روشیو سے اس نے آپ کو پھر سے profit دیا تو میرے بھائیو جب بھی آپ کو آپ کا price section 200 کی moving average کے اوپر ملے green color کا آپ کو buy لکھا ہوا نظر آجے green color کی line نظر آجے buy لے لیں اور جب آپ کو red color کا sign ملتا ہے مطلب کہ sell لکھا ہوا ہے price section شرط ہے 200 کی moving average کے نیچے closing بھی ہوں تب آپ sell لیں گے اس سے پہلے آپ لوگ buy نہیں لیں گے اب اس نے مجھے یہاں پہ buy دیا میں buy یہاں پہ نہیں لوں گا کیونکہ میرا price section 200 کی moving average کے نیچے ہے اب اس strategy کو آپ لوگوں نے مزید strong کیسے کرنا ہے بھائیو آپ کیا کروگے indicators میں آوگے یہاں پہ آکر آکر لکھوگے RSI trends یہ والا اس پہ simple click کروگے تو آپ کے لیے جو آپ کا RSI trend ہے کچھ ایسے آ جائے گا اب اگر آپ لوگ اس کی بھی یہاں پہ یہ دیکھیں یہ option ہے اس پہ میں click کرتا ہوں 14 اس کی RSI length ہے upper threshold 60 lower threshold 40 یہی آپ لوگ رکھیں گے upper threshold کا مطلب ہے کہ یہ آپ کا over bought area ہے lower threshold کا مطلب ہوتا ہے over sold area ہے اور آپ لوگ یہاں پہ آوگے اور یہاں سے آکر آپ لوگے ایک horizontal line یہ لی اور آپ آکر اس کے 50 کے level کے اوپر لگا دوگے اب یہ RSI trend آپ کی کیسے help out کرتا ہے کہ trade کے دوران آپ کو کچھ fake moves بھی نظر آئیں گے مطلب کہ buy بنتا ہوگا price section اوپر ہوگا آپ لینا بھی چاہوگے مگر آپ کی وہ buy جو ہے fail ہو جائے گی اس کے لئے آپ نے ہمیشہ دیکھنا ہے کہ جب بھی آپ buy لینے لگے ہو آپ کا جو RSI trend ہے وہ 50 سے above ہونا چاہیے اور جب آپ لوگ sell لینے لگے ہو تو تب آپ کا جو RSI trend ہے وہ 50 سے below ہونا چاہیے 50 سے below کیسے ہونا چاہیے یہ جو line ہے green color کی line یہ yellow color کی line ہے یہ 50 level ہے اس سے اوپر آپ کو RSI line ملتی ہے تو آپ buy لیں گے اور اگر اس کے نیچے آپ کو RSI line ملتی ہے مطلب کہ 50 سے نیچے ملتا ہے تو تب آپ لوگ sell لیتے ہیں اور اسی indicator کو جو ہے آپ لوگ اپنی Binance Exchange پہ بھی لا سکتے ہیں آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں Binance Exchange پہ بھی میں نے same وہی لگایا تھا ہے Ethereum کا یہ pair ہے اس میں یہ دیکھیں آپ کو کیا بولتا ہے اس نے یہاں پہ آپ کو جو ہے red color کا line دیا sorry یہاں پہ دیکھیں اس نے آپ کو green color کا signal دیا کہ buy لے لو مگر میں یہاں پہ بھی buy نہیں لے سکتا ہوں اس کی دو reason ہیں پہلی reason یہ ہے کہ یہاں پہ میرا جو RSI ہے 50 سے ابھی نیچے ہے جب تک 50 سے اوپر نہیں ہے اگر میں نہیں لوں گا second میرا price section بھی 200 سے اوپر نہیں ہوا ہے تو یہاں پہ دیکھیں 200 سے اوپر ہوا RSI 50 سے above ہے تو آپ یہاں سے buy لے لو تو یہاں تاکہ بہتری قسم کی buy اب یہ دیکھیں اس نے یہاں پہ آپ کو کہا کہ بھائی یہاں سے آپ اپنا سیل لے لو ابھی میرا جو RSI ہے وہ پلکل 50 کو اوپر ہے میں نہیں لے سکتا ہوں اور جیسے ہی آپ کا price section آپ کو یہ دیکھیں 200 کی moving average سے نیچے ملا RSI آپ کا 50 سے نیچے ہے تو یہاں پہ آپ کا ایک بہترین قسم کا سیل بنتا ہے تو اگر آپ لوگ یہ جاننا چاہتے ہو کہ binance exchange پہ کیسے strategies بنائی جائیں اس کا جو platform ہے یہاں پہ ہاں multiple indicators کو کیسے لگا سکتے ہیں آپ مجھے comment کریں ویسے بھی میں ایک ویڈیو لے کر آنے والوں کے binance exchange پہ آپ لوگیں ان indicators کو کیسے لگانا ہے اور ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کے لئے بنا بھی چکا ہوں آپ جو ہے میرا یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بول بتایا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ میرے نئی چینل پہ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کے لئے میرے بھائیو میرا یہ والا ویڈیو ہے آپ میری اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ میں strategy شیئر کی ہے اس نے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ دیا ہوگا اگر دیا ہے تو کانڈلی مجھے comment کر کے لازمی بتائیں اگر نہیں دیا ہے تب بھی بتائیں so that ہم ایک اور strategy آپ لوگوں کے لئے لے کر آئیں تو ملاقات ہوتی ہے بھائی ایک نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے ہنستے سے گیاں ساتھے رہیے کچھ یہاں منا دے رہیے بہت شکریہ اللہ حافظ